نمستہ لالکتاب دیوے دھارے کے کارکر میں آپ سب کا سفاغت ہے آج ہم چرچہ کریں گے گروہ اور بدھ کھانا نمبر سات سات میں بھاؤ میں جت جاتا کی جنم کل میں سات میں بھاؤ میں برسپت اور بدھ ہو کہتے ہیں کہ ایسے جاتا کی لڑکا جب پیدا ہوتا ہے تو اس کی قسمت میں کمی ہوتی ہے یہی گرہ اگر لڑکی کی کنڈلی میں ہوں تو مبارک ہوتا ہے لڑکی کی کنڈلی میں کسی بھی طرح کی کوئی ہانیے نہیں ہوں گی گروہ اور بدھ کی اچھا فل پرابت ہوگا مبارک فل ہوگا اسی طرح سے اگر لڑکے کی کنڈلی میں ہے تو بہت پرابلمز پیدا کرتا ہے دھنکی کمی کرتا ہے ہر طرح سے اس کی جندگی میں مندہ پاناتا ہے بیوہیک جیوان میں بھی دھنکی جیوت میں بھی سنتان کے جیوان میں بھی ہر طرح سے لاب ہونے کی بجائے لقصان ہوتے ہیں لیکن سادھان کبھی بھی ایسے جاتک کو جیادہ کبھی مالا نہیں جپنی اگر مالا جپنی ہو تو اپنے مو سے بول کر منتر جاب کر لیا جائے مالا ہاتھ میں نہ لے وہی مالا کہلائے گی اور کسی مندر میں جا کر کسی گروہ دوارے میں جا کر وہاں پر پوجہ پاٹھ کر لیا جائے تو نیک فل پرافت ہوں گے اور سب سے ہی ایک بہت مہتتہ پورن اپائے ہے اس کھانا نمبر سات کا جب کسی جاتک کی جنم کنڈلی میں سات میں بھاؤ میں بدھ اور گروہ ہو تو ایسے جاتک کو ایک بہت ہی اچوک اور بہت ہی مفت کا سدھارن سا اپائے ہے لال کتاب کا بہت ہی سدھارن سرل سا اپائے ہے کہ ایک ہرا کاغج جو سورن جویلرز کی شاپ والے جو اپنا سورن کو اس کاغج میں لپیٹ کر دیتے ہیں اس طرح کا ہرا رنگ کا کاغج اس میں کوئی سورن کی چیز جیسے کوئی انگوٹھی چھلہ کچھ بھی لپیٹ کر علمیرہ میں رکھ دیا جائے جب کبھی جرورت ہو تو کوئی اور رکھ دی جائے تو اسے پہن لیا جائے یا سونا کہیں قائم کر لیا جائے لپیٹ کر تو لاب ہونے شروع ہو جائیں گے پھر دھنکی کمی نہیں ہوگی اسی طرح سے کھانا نمبر آٹھ جب گروہ اور بدھ ہوگا اگر جس جاتک کی جنم کنلی میں کھانا نمبر دو یعنی کی دوسرا بھاب کھالی ہو اس میں کوئی گرہ نہ بیٹھا ہو تو آپ بدھ برا فل نہیں کرے گا اور ایسے جاتک کو کتنی ہی کٹھنائیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان کٹھنائیوں سے بچنے کے لیے بیمارییں گھر میں آتی ہیں اس کی بہنیں ماتا اور بوہ یہ دکھ پاتی ہیں اس طرح سے ان کو خاص کر کے بہنیں اور بوہ کا فل خراب ہوتا ہے ایسے جاتک کو چاہیے کہ اپنی ناک میں چاندی کی تار ڈال لی جائے چھنمے گھنٹے یا سو دن کے لیے تو پھر ایسے جاتک کو بدھ سے نجات مل جائے گی ایک سرل سا اپائے ہے کسی لال کتاب کے جانکار جوتسی سے جو آپ کے شہر میں یا اسے سمپر کر کے آپ وہ اپائے کر سکتے ہیں وہ اپائے کیا ہے ایک مٹی کا برطن لے کر اس میں دیسی کھان دیسی چینی بھر کر کسی باہر ویرانے میں دبانی ہوتی ہے لیکن زیادہ جانکارنی کے لیے کسی لال کتاب کے جوتسی سے سمپر کر سکتے ہیں یا ہمارے جو نیچے آرہے نمبر فلیش ہو رہے ہیں ان سے سمپر کر کے جانکاری پراپت کر سکتے ہیں اور اسی مہینے پچھلے دس ورشوں سے ہم لال کتاب کی شکشہ پردان کر رہے ہیں اور جو اچھکھوں لال کتاب سیکھنے کے تو وہ اسی مہینے کی دسمبر میں نئے بیچس نئے کلاسے ارمب ہو رہی ہیں تو آپ سمپر کر سکتے ہیں جو لال کتاب سیکھنا چاہتے ہیں آن لائن بھی سکھائی جا رہی ہیں اور اس طرح سے کھانا نمبر نو جب گروہ اور بدھ ہوگا تو ایسے جاتک کے بزرگوں کو سانس کی پراؤلم ہوتی ہے سانس کی بیماری ہوتی ہیں ان سے بچنے کے لیے بھی وہی ہرے رنگ کا کاغذ لے کر گولڈ سورن گھر میں لپیٹ کر رکھ لیا جائے تو ایسے جاتک کو اب پتا سے دادا سے کسی بھی طرح سے روگوں سے نوارن ہوتا رہے گا اور ایسا جاتک کہتے ہیں کہ بدھ جب نومے بھاؤ میں ہو وہ بدھ کہتا ہے کہ بدھ کے گھر کہ جس کے گھر مہمان آئے وہ کہتا ہے کہ جہاں ہم لٹکے وہاں تم لٹکوں کی طرح حال ہوگا جنہی جو گرہ بدھ کے ساتھ بیٹھ جائے گا جیسا بدھ کا حال ہوگا ویسے ہی ساتھ والے گرہ کا حال ہوگا اس لئے بدھ کو نیک کر لینا ماتھے پر کسر کا تلک لگانا سرل سا اپائے ہے اور ناک میں چاندی ڈال لینا یہ بہت سرل اپائے ہیں لال کتاب کے اور ایسے اپائیوں سے انسان کو جاتک کو بہت لاب ہوں گے کسر کا تلک یہاں پر لگانا آپ کو لاب پرابت ہوگا دھان کے بھی کمی نہیں ہوگی اور بدھ کی خرابی سے بچا ہوتا رہے گا ایک اور بھی بڑا سدھارن سا ہو پائے ہے وہ جو مشروع کھمب ہوتی ہیں کسی مٹی کی پلیٹ میں وہ کھمب رکھ کر کسی دھرمستان میں جہاں آپ کی آستہ ہو تو اس مٹی کی پلیٹ میں کھمب رکھ کر مشروع کسی دھرمستان میں چڑھا دیں تو آپ کو بدھ کی خرابی سے ہر طرح سے نجات مل جائے گی ہر طرح سے آپ کو لا پرابت ہوگے اسی طرح سے سمیں کا عباب ہوتا ہے میں اپنی وانی کو ورام دیتا ہوں کل صبح اسی سمیں کسی چینل پر پھر دوبارہ مراقات ہوگی تب تک کے لئے نمسکار